بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ ہی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کی دبھنگ انٹری ایک بار پھر بڑا اہم میسیج دیا آٹھ سپتمبر کے حوالے سے بہت خاص نکتے بتائے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے نتاشا جس نے اپنی گاڑی کے نیچے غریبوں کو دیا تھا تھوڑی سی اس کی حالت کا بھی آپ کو بتاؤں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا عمران خان کی بات کر لیتے ہیں ایک بندہ اکیلا جیل میں بیٹھا ہے اور جناب سارا ملک اس کی بات کر رہا ہوتا ہے شاید یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا آدمی ہوگا جو جیل میں ہے اور پورا پاکستان اس کی بات کرتا ہے سوشل میڈیا اس کی بات کرتا ہے الیکٹرونک میڈیا اس کی بات کرتا ہے یورپ اس کی بات کرتا ہے مگر بھی میڈیا سارا اس کی بات کرتا ہے جناب آخر یہ بھندہ ہے گیا اب عمران خان نے ایک اور انٹری دبنگ دی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر میں شوکت خانہ بنا سکتا ہوں نمل یونیورسٹی بنا سکتا ہوں تو میں اندھا نہیں تھا یا میری آنکھیں کمزور نہیں تھی کہ میں جناب مجھے پتہ نہ لگے کہ میں سیکٹریاں بناوں یا میں جو فارم ہاؤسز بناوں سسائٹیاں بناوں یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ چیز مجھے بھی نظر آ رہی ہے کہ میں بہریہ ٹاؤن جیسی سسائٹی بھی بنا سکتا تھا بنا سکتا تھا جو بندہ شوکت خانم کا ورلڈ کلاس آسپیٹل بنا سکتا ہے پاکستان میں جناب وہ آلہ کلاس کی سسائٹی بھی بنا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کمزور نہیں ہوتا اور ہار نہیں مانتا اس لئے جو پولٹری فارمز ہیں وہ بھی اس کے لئے بنانا کوئی مشکل نہیں تھا شوگر کی فیکٹریاں بنانا بھی اس کے لئے مشکل نہیں تھا یہ بات تو حقیقت ہے لیکن عمران خان نے اپنی زندگی میں یہ جو دو کام کر دی ہیں شوکت خان نے بنا دیا اور نمج یونیورسٹی بنا دیا یہ دونوں ایسے فلاہی کام ہیں اور یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ یہ ساری زندگی کا صدقہ جاریہ ہے جو مریض وہاں سے ٹھیک ہوگا عمران خان کو دعائیں دے گا اور جناب حقوق لعباد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے دن سے سچے دن سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور میں اس کو قبول کرتا ہوں دوسری چیز جو نمج یونیورسٹی بنا دی جناب نمج یونیورسٹی میں ہر سال ہزاروں لوگ جناب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور اچھی نوکریوں پر لگ جاتے ہیں وہ ایفیریٹیڈ ہے جناب جو بلیٹ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ یعنی اس کی ڈگری کو بلیٹ فورڈ یونیورسٹی مانتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کا نکلا ہوا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو جو بھی فورڈ مل جاتی ہے یا وہ فورڈ بائی ہر چلا جاتا ہے جب تک جو بچہ پڑھ کے اس یونیورسٹی سے جب تک مر نہیں جاتا آگے سے اس کی اُڑا دیں پھر آگے سے اس کی اُڑا دیں یہ ساری زندگی جب تک قیامت نہیں آتی ہے اس انسان کو امران خان کو دعائیں ملتی رہیں گی انہوں نے ایک بڑا عام میسیج دیا یہ کہا کہ یہ چیزیں مجھے نظر آتی تھی لیکن یہ چیزیں میں نے نہیں بنائی کہ کوئی فارم ہاؤس بنا لیتا کوئی پولٹری فارمز بنا لیتا کوئی سسائٹیاں بنا لیتا شگر ملے بنا لیتا لیکن یہ نہیں بنایا میں نے شوقت اور نمل بنایا اللہ تعالیٰ تمام جو ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں ان کو ایسے فلائی کام کرنے کی توفیق دے آمین اس کے علاوہ آٹھ سپتمبر کے حوالے سے انہوں نے تین نکات جو ہیں بڑے جو اہم باتیں تو انہوں نے بہت کی لیکن تین نکات جو ہیں وہ بڑے عام ہیں جو انہوں نے کیے سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ جلسہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا منڈٹ ہمیں واپس ہیا جائے یعنی آٹھ فیبری کو جو تاریخ کا سب سے بڑا جو تھانگلا جیسے کہا گیا جیسے یہ کہا گیا کہ جھلو پھیرا گیا ہے یہ تمام باتیں اگر کہی جائیں یہ جھوٹ نہیں ہیں جناب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منڈٹ ہمارا واپس ہمیں دیا جائے دوسری چیز نے یہ کیا ہے کہ جو قبضہ مافیا نے ملک کو پکڑا ہوا ہے جو ملک کو قبضے میں لیا ہوا ہے اس سے چھڑوانا ہے تیسری سب سے اہم بات وہ یہ کہ عدلیہ کو ازاد کرنا ہے یعنی یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان نے اپنے باتوں میں کی ہے اور کہا کہ آٹھ سپتمبر کے جلسے میں یہ بہت اہم ہے ایک بات تو تہہہ ہے کہ اگر اول تو باقی جس طرح جلسے کینسل ہو جاتے ہیں پی ٹی اے کے اگر تو یہ جلسہ کینسل ہو گیا پھر تو پی ایم ایل اینس کو سکون ملے گا اور وہ سکون میں رہے گی لیکن اگر یہ جلسہ ہو گیا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے جناب مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ نون لیگ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کام پر کہ کسی طرح جلسہ نہ ہو سکے آٹھ سیپٹیمبر کا اب عرفان صدیقی صاحب ہیں عمر کے اس حصے میں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کئی دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں ہم کوئی سینٹ میں کوئی بکرادار پیش کرنے جا رہے ہیں یا اس قسم کی کوئی بات کی انہوں نے کہ اسلام آباد میں جو بندہ جلسہ کرے گا زبردستی جلسہ کرے گا اس کو تین سال سے لے کے دس سال تک کی قید ہو سکتی ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو اتنی جمہوریت والی جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے اور یہ جمہوریت کا کیسے گلہ گھونٹ رہی ہے یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جلسہ ہی نہیں کر سکتے اسلام آباد میں لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں انہوں نے کہی ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ نہیں کہی وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ یہ کہنا بھول گئے کیونکہ جس طرح لوگ اسلام آباد میں چار دوڑے جس طرح سپریم کورٹ کے سامنے چار دوڑے جس طرح سپریم کورٹ کے خلاف باتیں ہوتی رہی وہاں پہ دھرنا ہوا وہاں پہ ٹی الپی والے پہنچ گئے جماعت اسلامی والے پہنچ گئے کسی کے لیے کوئی چیزیں تھی نہ دفعہ ایک سو چوالس تھی لیکن ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے ایک پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے جناب دفعہ ایک سو چوالس بھی لگ جاتی ہے اور یہی بات رفان صدیقی صاحب کی جوڑی ہے اس کے ساتھ کے کسی طرح پی ٹی ای جلسہ نہ کر سکے ان لوگوں کی جمہوریت کا عالم یہ ہے ایک تو پی ٹی ای کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ کمپرومائز ہے وہ ویسے ہی باقی ہے کیونکہ وہ باہر آزاد جو پھر رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے پھر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں قید ہے جس دن عمران خان باہر آیا تو سمجھیں کہ ان کو بھی ایک طرح سے قید ہو جائے گی بہت سارے چہرے آشکار ہونے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اپنی باتوں سے دن بہ دن میں آپ کو اپنے ہر ویلاغ میں یہ بات ضرور کرتا ہوں اس کے علاوہ کور کمانڈر کی جو میٹنگ ہے اکتر منگل صاحب کی بات کر لیتے ہیں کور کمانڈر سے پہلے انہوں نے صیفہ دے دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بھی یہ جو جمہوریت کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے اور یہ جو کرنل کرنلوں اور جنرلوں کی یہ جو جمہوریت چل رہی ہے اس میں میں اپنے حصے کی ایک اینٹ نکال رہا ہوں یعنی انہوں نے اڈیک کیا اسٹیبلشمنٹ پہ اور انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اب اندر کی خبر کیا ہے اندر کیا ہوگا آگے کیا ہوگا یہ اختر منگل کا بات نہیں پتا لگے گا کور کمانڈر کی میٹنگ پہ چلے جاتے ہیں کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کا فخر ہے آپ فاجے پاکستان اور ہمیں ناز ہے آپ لوگوں پہ انہوں نے کور کمانڈر میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان آرمی یعنی جو آرمی ہے وہ منظم ادارہ ہے اور اس کا ہر فرق پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری جو ہے رکھتا ہے ریاست کے لیے اور فاجے پاکستان کے لیے بہت اہم بات ہے ہم بھی اپنے سپاہیوں سے بہت پیار کرتے ہیں وہ سپاہی جو بچارے نہ دن سے دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ سلطی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب قربان کرنے کے لیے حاضر حاضر ہوتے ہیں اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے اور اس ملک کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنے کے لیے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی جو فوج ہے ہمیں ناز پہ پاکستان کے سپاہیوں پہ ہمیں ناز ہے وہ کیسے سخت جان ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے وہ وفہ دار ہیں اور ہمارے ملک کے لیے اپنی جو جانوں کا جو نظرانہ ہیں اس کو قبول کرتے ہیں اور روز کہیں نہ کہیں سے خبر آ رہی ہوتی ہے کہ آج یہ کیپٹن شہید ہو گیا آج وہ سپاہی شہید ہو گیا آج لانس نائک شہید ہو گیا آج صوبیدار شہید ہو گیا اور ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے افسوس تو ہوتا ہے کہ ایک جوان بچہ چلا گیا ماں کا لیکن اس سے زیادہ خوشی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ملک کی خاطر ابھی بھی یہ لوگ اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ کور گمانڈر میٹنگ میں اور بھی بہت خاص باتیں ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں نظر بھی آئیں گی ہو سکتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ کے لیے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر دیں کیونکہ وہ کرتے رہتے ہیں جناب اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ وہ نتاشا جس نے آئیس کے نشے میں جناب مہنگی ترین گاڑی میں رئیس زادی جو تھی بگڑی ہوئی اولاد تھی بگڑی ہوئی بیوی تھی جناب اس نے غریبوں کو نیچے دے دیا اس کی ایک پکچر وائرل ہوئی ہے اس پکچر میں جناب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکا جا رہا ہے جیل میں وہ ہے ضرور صحیح کیونکہ معاملہ گرم ہے معاملہ جب گرم ہوتا ہے تو ہر بندہ اعتیاض سے کام لیتا ہے جیسے ہی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا کیونکہ ہماری قوم کو بھول جانے کی عادت ہے وہ دس بارہ پندرہ دن بعد واقعہ بھول جاتی ہے اور اگلے واقعے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کسی طرح کوئی واقعہ آئے تو پھر ہم اس پہ بحث کریں سوچل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرونک میڈیا پہ بھی اور ہماری عام عوام بھی جو ہے وہ بھول جاتی ہے جب یہ کچھ دن بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہی رہیزدادی چکے سے آزاد ہو جائے گی کوئی برید نہیں ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز دیکھنے میں بھی آیا ہیں کہ لوگ باہر بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو یعنی وہ رات کے اندھیرے میں ہو سکتا ہے نکلے اور اس ملک کو چھوڑ جائے کچھ عرصہ سال دو سال بعد کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کوئی نتاشا ہوگی لوگ بھول جائیں گے کوئی نتاشا نامی لڑکی تھی جس نے آئیس کے نشے پہ غریبوں کو نیچے دیا تھا امیدہ ناظرین میرا پہ یہ ویلاغ اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ